نمسکار سوگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں بنسل نیوز شروعات کریں گے رائسین کی خبر کے ساتھ جہاں سی ایم شیفراز سنگھ چوہان پہنچے ہوئے ہیں یہاں جلا بیشے کا بھیان کی شروعات کر دی گئی ہے اس وقت منچ پر منتری پربورام چودری سمبودیت کر رہے ہیں رمکان بھارگف جی آئے اور ایک منت میں ماننی مخمتری جی کا اپنے کشیطر میں سواغت کرے زوردار تعلیوں سے ماننی سانسد نوہ دے گا سواغت کرے منج پرب راجمال ہمارے جن نیتا مدی پردیس کے جن نیتا مدی پردیس کے یسر سی مخمتری مانن برسری سیو راج بھیا آپ سب اور ہم ہمارے نیتا یہاں آئے ہیں ہم تعلیوں کی گلگاٹ کے ساتھ ان کا ہاردک شواگت کریں ہمارے جلے کے پرباری منتری سہکارتہ منتری ڈاکٹر اربین بھدوریا جی ہمارے سواست منتری اور یہاں کے لوگ پریے بیدھائک ڈاکٹر پربورام شودریز جی بھارتی جنتہ پارٹی کے ورشت نیتا مانن بر رامپال سینگ جی ان کا بھی آپ ہاردک سواگت کریں ہمارے بیچ کے نیتا ہیں منج پرب راجمال سبھی برشت کارکرتہ بندو ہمارے جلاد دکش ڈاکٹر جے پرکاش جی منج پرب راجمال سبھی ورشت نیتا گرن بھائیوں اور بینوں میڈیا کے بندو آج یہاں کولاہ میں راجستری کارکرم ہو رہا ہے جلب شیخ کا ہمارے مقمنتری جی نے یہ بائدہ کیا تھا کہ جو پولنگ نمبر ایک پر آئے گا اس میں وہ آئیں گے ہیلیکاپٹر سے ہمارے مقمنتری جی نے وہ بائدہ پورا کیا اور آج آپ کے گرام میں آئے ہوئے ہیں اس افسر پر جلب شیخ کا راجستری کارکرم ہو رہا ہے پرو رام جی نے گاؤں کی سمجھا چھیت کی سمجھا بہت بستار سے بھائی صاحب کو بتا دیئے وہ تو پوری ہوگی ہی ہوگی جلب شیخ کارکرم کا بھی آج یہاں سے پردیس استری صوبارم ہو رہا ہے جلب شیخ سے جل کا سندکشن کا کارکرم پورے پردیس میں بھائی صاحب کے نردیش پر یہ کارکرم پورے پردیس میں ہو رہا ہے آج اس کارکرم میں پورا پردیس جڑا ہوا ہے ہم سب کا یہاں اوینندن کرتے ہیں اور اپنی بادی کو برام کرتے ہیں بہت 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 دنیو باد مانین سانسد مہد ہے اب ہم مانین مکمتری جی سے نمیدن کرنے جا رہے ہیں کہ وہ جل سندکشن سے جڑے کاریوں کا شبارم مدھ پردیس میں کریں ایک ریبوٹ کے مادھیم سے سب سے پہلے مانین مکمتری جی سے بھی نمراک گئے ہے کہ آپ پانچ ہزار سے ادھیک امرت سروروں کا پردیس میں شبارم کریں یہ پردیس اس طریقہ کارکرم ہے اور مانین مکمتری جی جب آپ سے بات کریں گے تب بتائیں گے کہ یہ کیوں ضروری ہے اور ایسا کیوں کر رہے ہیں پانچ ہزار سے ادھیک امرت سروروں کا شبارم بہت بہت دھنیوار پوشکر دھروار سمردی ابھیان کے تحت دس ہزار سے ادھیک پردیس بھر کے کاریوں کا شبارم کرنے کے لیے مانین مکمتری جی سے مکمتری جی سے مانین مکمتری جی سے مانین مکمتری جی سے مکمتری جل شکتی ابھیان کی آیوجنا کا نابران کریں ہم آپ کو بتا دیں جو ہماری پرانی جل سن رچنائیں ہیں بھومیگت جل سن رچنائیں ان کو بہتر طریقے سے ریچارج کرنے کے لیے کہ ان میں جل کی آپورتی بنی رہے پانی کا اس طرح نیچے نہیں جائے ایک کاریوجنا تیار کی گئی ہے اسی کاریوجنا کی پستکہ یہاں پر ہے جس کا آناوران مانین مکمتری جی کر رہے ہیں پردیش بھر کے ساٹھ بکاس خندوں میں اس کے ساتھ ہی جل شکتی ابھیان کی آئیوجنا کے کریانوین کا کاری آج سے شروع ہو جائے گا تو آج کا کاری کرم بہت ہی مہتبک آنگشی اور بہت ہی اپیوگی ہے سماج کے لیے اور اس کی جو کاریوجنا ہے اس کا اناوران مانین مکمتری جی نے اپنے کرکملوں سے کیا آپ سبھی کے سامنے پستکہ کو پردرشت کر آج اس یوجنا کا شبھارم مانین مکمتری جی کر رہے ہیں زوردار تلیوں سے آئیے اس آئیوجنا کے لوکارپن پر ہم اور آپ بھی شامل ہوں اپنی اپستیتی یہاں پر رکھانکت کریں بہت بہت دھنیواد مانین مکمتری جی رائے سنزلے کے تین جل یودھاؤں کا ہم سممان کرنے جا رہے ہیں کاریکٹر میں پانچ سو اکیاون ایسے جل یودھاؤں کا ہم پورے پردیش بھر میں سممان کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے کھیت میں کھیت تالاب کا کاری سویکلت کرا کے جل سنچین کا بیڑا اٹھایا اور وکاس کی نئی کہانی لکھ رہے ہیں ان میں منچ پر ہم پرتیقاتمک طور پر تین پرمک جل یودھاؤں کو آرام بلا رہے ہیں سب سے پہلے ہیں شریحانومت جی شریپننلال گرام کہولا گرام پنچائٹ ٹے کا پار کھیڑی دھائی ایکڑ کی اسنچت بھومی ہے ان کی اور کھیت تالاب کا کاری کرنے کے لیے آپ سہمت ہوئے ہیں اور اپنے یہاں پر تین دشملہ پانس سات لاکھ روپے کی لاغت سے کاری انہوں نے سویکلت کروایا ہے اس سمیں مانی مکونتری جی شریحانومت سپتری شریح پننالال جی کا جو اپنے ہی گرام کہولا کے ہیں ان کا عبینندن کر رہے ہیں شاول شریفل سے شبکامنائے دے رہے ہیں اور یہ پردیش بھر میں جو جل یودھاؤں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی شروعات ہے اس کی پرتیکاتمہ پرستو تھی آپ اس منچ پر دیکھ پا رہے ہیں اور ویب سٹریپنگ کے مادیم سے سبھی پردیش بھر کے ہماری گرام پنچائتیں اور زلہ پنچائتیں اس میں شامل ہو رہی ہیں دوسرے ہیں شریح سومن سنگی پتر شریح شیف پرساد گرام پنچائت دیوری گن پانچ اکڑ ان کی اسنچت زمین تھی جس میں سے ایک ڈیڑھ لاکھ روپے کی بمشکل پیداوار ہوتی تھی انہوں نے اپنیا ایک کھیت طلاب بنایا اور اب ان کی جو پیداوار ہے وہ ساڑھے چار لاکھ روپے پہ پہنچ گئی ہے شریح سومن سنگی شیف پرساد گرام پنچائت دیوری گن اور تیسرے ہیں شریح سنیل شریح ہر گووین اہربار گرام بھمرگڑی گرام پنچائت دیوری گن تین لاکھ اگتیس ہزار روپے کی لاغت سے ہتگرائی جو انہوں نے سوہم نے کھیت طلاب شرکرت کروایا ہے سمیہ سیما میں آپ نے پون بھی کیا اور تین فصل پیدا کی اور اب اس طلاب میں مچھلی پالن کا بھی کارک کیا جا رہا ہے جس سے ان کی آئے میں تین گناہ مردھی ہو گئی ہے اب ہماری جو مانی مکمتری جی نے گھوشلان کی ہے پردیش بھر میں کہ ہماری محیلہ سو ساہتہ سموہوں کو وہ اب ایک بزنس انٹیٹی بنائیں گے تو اس کی شروعات کر رہے ہیں ایک کمپنی ہے سو ساہتہ سموہ کے جس کے تین سو اٹھتر سدستیائیں ہیں انہوں نے اپنی اپنی اور سے پیسے اکھٹے کر کے ایک گیرت گنج ایگرو پروڈیوسر کمپنی بنائی ہے اس کی ادھیاکش شریمتی شیلہ بھائی اور شریمتی کملہ بھائی ہیں جنہیں منڈی میں کاروبار کرنے کا لائسنس مانی مکمتری جی اپنے کارکملوں سے یہاں پردان کر رہے ہیں اب یہ اپنے ویوسائے کو اور ادھک بڑھا سکیں گی اور ان کو دیکھ کر پورے پردیش بھر کی ہماری بہنیں پریریتھ ہوں گی مانی مکمتری جی ابھی اپنے اپنے ادبودن میں بھی اس بات کو وستار سے سمجھائیں گے کہ ان چیزوں کا کیا مہتو ہے اب ہم بنانمتہ پوروک مانی مکمتری جی سے آگرہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی چرچہ یہاں پر کریں اپنا ادبودن دیں اندن کریں مانی مکمتری شری شیبراد سنگھ چوہان جی کا بولیہ بھارت ماتا کی اپنی آواز جرہا پورے پردیش کا کاریٹم ہے یہ اور ہر جگہ جڑے ہیں لوگ ٹیلی ویجن کے مادم سے ہر پنچائت میں اور ہر گاؤں میں لوگ بیٹھے آج آپ کو بھی دیکھ رہا ہے اور مجھے بھی سن رہے ہیں بولیہ بھارت ماتا کی میرے ساتھ جلاوی سیکھ ابھیان کے سکارکر میں اپستت ہمارے پرباری منتری آدھنی ارون سنگھ بھدوریہ جی جو سہکارکہ منتری ہے اور بڑے جدھارو نیتا ہیں آپ کے لوگ پری بدھائک مدھپنے سرکار کے سواست منتری جن کو آپ نے احتحاص دنوں سے اپچناؤں میں جتایا ان نے استیفہ دیا تھا بدھائکی سے کانگریس چھوڑی اور تیہ کیا کہ وکاس کا کام کانگریس پہ ہوئی نہیں رہا تو کائے کو منتری یہ وہاں بھی تھے وہاں بھانے رہ سکتے تھے لیکن انہیں کہا ایسا منتری پت کس کام کہا کہ میں چھتر کے بھی کام نہیں کر پا رہا پردیس کے کام بھی نہیں کر پا رہا کمل ناد جی سے جب کہتے تھے کام کرو تو وہ کہتے تھے چلو چلو تو انہیں کہا تم بھی چلو چلو ہم تو ماما کے سنگ چلے اور اس کے بعد آپ نے چو سٹھ ہزار ووٹوں سے جتایا اور اسے اس کے کہہولہ سلاری سوری نے تو گجب ہی کر دیا ایسے آپ کے نیتہ اور سواست منتری ڈاکٹر پرویورام چودری جی ہمارے بہت سہج اور سرل سانسد جو لگاتار آپ کے بکاس کی چنتہ کرتے ہیں آدھنی رمکان بھارگف جی ہمارے نیتہ پورے جلے اور پورے پردیس کے ورشت نیتہ اور ہمارے سلوانی سے بدھائک آدھنی ٹھاکر رام پال سنگ جی وین نیتہ کرار جی ممتہ پورتے جی رام کسن پٹیل جی یہاں ہمارے پرمک سچی بھاگ کے اور باقی سب ہی امہ کان سے لے کے باقی سب ہی ادھکاری گھن اور کیول یہاں کہولہ میں نہیں سب ہی گاؤں میں سب ہی پنچائتوں میں آج اس کارکم سے ابھی 113 بیدھائک جڑے ہوئے ہیں سب منتری جڑے ہوئے ہیں دو کیندری منتری گھن بھارت سرکار کے وہ بھی ہمارے کارکم سے جڑے ہوئے ہیں سب ہی سانسط جڑے ہوئے ہیں اور لگ بھگ چالیس لاکھ لوگ اس کارکم کو الگ الگ جگہ سن رہے ہیں ایسے میرے سب ہی آدھرنی سانسط گھن کیندری منتری گھن ودھائک گھن میری سرکار کے سب منتری ساتھی گھن اور یہاں اپسٹت قولہ میں میری بہنوں میرے بھائیوں میرے بھانجے بھانجیوں دونوں ہاتھ جوڑ کے میں آپ کو پرنام کرتا ہوں آپ سب کو نمس کار کرتا ہوں آپ لوگوں نے یہاں آکے اپچناؤ کے سمیں بچن دیا تھا کہ جس گاؤں میں سب سے زیادہ ووٹ سے جیتیں گے وہ مکھ منتری کا ہیلیکاپٹر اترے گا اب جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا اس لئے سبراج تمہیں کہولہ آنے ہی پڑے گا بہت دنوں سے میں سوچ رہا تھا لیکن کووڈ کی دوسری لہر آگئی پھر تیسری لہر آگئی اس کے قارن آنے میں دیر ہوئی لیکن آپ کی یاد ہمیں ساتھ آ رہی تھی اور اس لئے میں نے تیہ کیا تھا کہ چاہے کچھ ہو جائے کولہ جانا جرور ہے اس لئے کولہ سلاری سورہی اور پورے چھیتر گئے کیونکہ چونسٹ ہزار ووڈ سے جیتنا بہت بڑی گھٹنا ہے یہ سامان نے بات نہیں پورے چھیتر کی جنتہ کا بنندن کرتا ہوں منچ کا بنندن کرتا ہوں اور یہ وچن آپ کو دیتا ہوں کہ آج کا کارکم تو سب جگہ کے لئے ہے لیکن چاہے کہولہ ہو سلاری ہو سوری ہو یا باقی گاؤں بکاس اور جنتہ کے کلیان میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی آپ نے بھرکور دیا چھپر پھاڑ گئے تو ماما بھی کسر تھوڑی رکھے گا اور ویسے بھی یہ چھیتر برسوں تک میرا کاری چھیتر رہا ہے پاؤں پاؤں گھوما ہوں یا سائیکل سے بھی گھوما ہوں ایک نیا نیا کو گاؤں گیا ہوں اور میرے بہنوں اور بھائیوں مجھے کہتوئے پرسند آئے کہ جو کچھ سیوہ کرتے بن پڑی پورے پردیس کی اور چھیت کی جنت کی بھی کی ہے لیکن آج ہم جلاوی سیکھ ابھیان کے لئے آئے ہیں اور ہر ایک پنچائد بیٹھی ہر ایک گاؤں بیٹھ آئے گرام سبح بیٹھی آپا امرت کیا ہے تو کہا ہے پانی ہی امرت ہے جل ہی امرت ہے اب بتاؤ پانی کے بینا ہم جندہ رہ سکتے ہیں کیا بول کے بتاؤ جندہ رہ سکتے ہیں کیا رہیمن پانی راکھئے بن پانی سب سون پانی ملے نہ اوبرے موٹی مانس چون پانی کے بینا دنیا کا کام نہیں چل سکتا اور اس لئے تلسی دازجی نے رامان جی میں لکھا ہے سمٹ سمٹ جل بھرہی تلاوہ جم سدگن سجن پہی آوہ تلاب کے مہتو کو گو سوامی تلسی دازجی نے ریکھ آنکت اس سمیں کیا اور اس لئے پانی تو چاہیے اس سرشتی کو آگے ہجاروں سال پہلے سے بھارتی سنسکرتی میں جل کا مہتو ہے تلاب ہماری سنسکرتی کے ابھن انگ رہے ہیں پرانے جمانے میں راجہ ہوتے تھے ساسک ہوتے تھے ان کا ایک بڑا کام ہوتا تھا تلاب بنواؤ کوا بنواؤ باوڑی بنواؤ ایک نے انے کو تلاب پورے حال آپ تو آوست ہوتا ہی تھا تا کہ ہم برسا کے جل کو روک کے جمین میں بھی پانی بھی سکیں اور اپنے لیے بھی پانی سنچت کر کے رکھ سکیں لیکن آج سنکت ہے پوری دھرتی پر ابھی دیکھ رہے ہیں گرمی کتنی پڑ رہی ہے یہ گلوبل بارمنگ کے کارن ہو رہی ہے موسم جلوائی پریورتن کے کارن ہو رہی ہے اور اس کے کارن کیا ہے نمبر ایک ہم نے ستہی جل مطلب جمین میں جو پانی تھا اس کا بینا سوچے سمجھے اپیوگ کیا دیکھو دھرتی کا پیٹ بھاڑ کے کوا کھو دے ٹیوب بیل لگائے اور سچائی کے لئے پانی تو خوب نکالا خوب پانی نکالا اور اس لئے کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں جمین میں پانی بہت نیچے چلا گیا ہزار ہزار فٹ پانی نہیں ملتا پانی نکالا پانی نکالنے کی جرورت بھی ہے لیکن ایک گلتی ہم نے کی دھرتی ماتا کی پیٹ میں پانی باپس بھیجنے کی کوئی جوستہ ہی نہیں کی الٹے جتنے طلاب بنے دے بے طلاب بکھر بکھرو کے برابر کر دیئے طلاب کھیت بن گئے اب آپ بتاؤ پورے پردیس سے کہہ رہا ہوں میں کہ بھل کہولہ میں نہیں کہہ رہ ہوں پورا پردیس یہ سوچے کہ دھرتی میاں کے پیٹ سے پانی نکالتے رہیں گے اور پانی بھیجنے کی بیوستہ ہی نہیں کریں گے تو بتاؤ دھرتی کے اندر پانی بچے گا کیا پانی نہیں بچے گا اور اس لئے پانی لگاتا جمیر میں نیچے جا رہا ہے ایک تو بنا دھرتی میں بارٹر ری چارجنگ کے پانی بھیجے بنا ہم نے پانی کا اپیوک کیا اور دوسرا ہم نے دھرتی سے پیڑ پودھائی دیرے دیرے کم کرتے چلے گئے گیر ادگنج میں بھی آپ آس پاس دیکھ لیں ایک جمانہ تھا اور سپچاس سال پہلے دیکھ لو جو بجرگوں ان سے پوچھ لو کتنی بھیجے ہوتی تھی پڑا جمین گھاس کے لئے اپن بھیجے رکھتے تھے گھاس کی جمین ہوتی تھی اس میں پیڑ بھی ہوتے تھے بیچ میں ٹریکٹر آئے چین والے تو کئی لوگوں نے جو پڑتی جمین تھی وہ بکھر واکے ٹریکٹر چلواکے وہ بھی کھیتی بالی بنا لی جنگل کٹتے چلے گئے اب جنگل کٹتے چلے گئے تو دو پرہا اس کا ہوا نمبر ایک جنگل کم ہوئے تو برسہ کم ہو گئی جنگل کم ہوئے تو ہریالی کم ہو گئی جنگل کم ہوئے تو گرمی اتنی بڑھنے لگی کہ آج اپریل کے پرارمب بھئی کیسی لو اور لپٹ چل رہی ہے پورا ہندوستان دیکھ رہا ہے اور پیڑ ایک کام اور کرتے آج میں پورے پردیس کو بتانا چاہتا ہوں پیڑ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ جب برسہ ہوتی ہے تو پیڑوں کی جڑیں پانی سوک کے نیچے جمین میں بھی پانی تو مٹی بھی کٹ کٹ کے بہت بہنے لگی اور اس لیے دھیرے دھیرے جل کا سنکٹ پیدا ہو گیا ہمارے پردھان منطری سریمان نریندر موڈی جی نے بھی کہ بھائی پانی بچاؤ دھرتی کے پیٹ میں پھر سے پانی بھیجو اور پانی اگر ہم کو بچانا ہے تو طریقے کیا ہے طریقے یہی ہے کہ ہم پانی روکنے کا اپائے کریں برسات میں پانی تو برسات میں آئے گا تو برسات جل روکا جائے اور روکنے کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہم کھیت تالا بنائیں تالا بنائیں چیک ڈیم بنائیں اسٹاپ ڈیم بنائیں بنائیں الگ الگ جتنی جل سندچ نہ ہو سکتی ہے ہم کو برسات کے پانی کو روکنے کے لیے بنانا چاہیے اور پہلے بنتے ہی تھے خیتوں میں بھی اپنے بندیاں ڈلتی بھی بندیاں ہی کہتے تھے نا بند اور برسات کا پانی تل تل بھرار رہتا تھا جب برسات میں گرتا تھا تو وہ پانی جمین میں بھی چلا جاتا تھا اب کہیں جگے وہ بھی پلین ہو گئی برابر ہو گئی تو وہ پانی بھی نہیں رکھتا اور اس لیے آج جلاوی سے ایک ابھیان کے مات دھمسے ہم نے پہلے بھی چلا جلاوی سے ابھیان یہ بیچ میں سرکار کھلی دیش کو کہہ رہا ہوں کہ جس حساب سے جل کا دھرتی میں گر رہا ہے اس کے کارن پیڑ کٹنے کے کارن دھرتی کی ستح کا تاپ مان دو ہزار پچاس تک بڑھ کے ہو جائے گا دو ڈگری سینٹ گریٹ اور بڑھ جائے گا اور اس کے کارن بھیان گرمی پڑے دھرتی پر عبود پور سنکٹ آ جائے گا اور اس لئے میرے بہن اور بھائیو ہم سب کا کرتب یہ ہے کہ ہم دھرتی ماں کو بچانے کا کام کریں ہم وہ سنکٹ اس دھرتی پر نہیں آنے دیں آج سے ہم جاگ رک ہو جائیں اس لئے جلا بھی سے ایک ابھیان تا کہ ہم پانی روک پائیں اور دھرتی میں بھیج پائیں پانی سے دھرتی بنی پانی سے ہم تم پانی سے ہریالی یہاں پانی بن سب گم پانی اگر نہیں ہوگا تو سب کچھ گم جائے گا اور اس لئے ہم سب آج یہ سنکل پلینے اکٹے ہوئے کہ ہمارے ہر گاؤں میں میں آج کولہ والوں کو بدھائی دینا چاہتا ہوں تیس لاکھ کا اسٹاپ ڈیم آج سکرد ہوا ہے لیکن کیول ایک اسٹاپ ڈیم سے کام نہیں چلے گا ابھی ہم نے کچھ کسانوں کا سممان کیا ہے جنہ کھیت طلاب بنائے دیکھ ہم کھیت میں بھی طلاب بنا سکتے اس کے لئے بھی یوج نا ہے گاؤں مطالب ہونے چاہیے اور اس لئے آج ہم لوگ نے یہ پورے مدفدیس میں تہتیا ہے پانچ ہزار امرت سروبر بنائیں گے امرت سروبر پورے مدفدیس پانچ ہزار طلاب اور یہ طلاب یا تو جون تک بن جائیں گے یا آگلے سال مدفدیس تک بن جائیں گے بننا چاہیے کی نہیں بننا چاہیے طلاب بتائیے سب جو اور سے بتائے بننا چاہیے پانچ ہزار امرت سروبر بنائیں گے دس ہزار جو پرانے طلاب ہیں اُل طلاب وں کو ٹھیک کریں گے یہ پانچ ہزار طلاب وں کو بنانے میں سات سو کروڑ روپیہ لگائیں گے اور دس ہزار طلاب کو صدار میں ہم سال تین سو کروڑ روپیہ خرچہ کریں گے اور اس کے علاوہ الگ الگ جگہ چھوٹی چھوٹی جل سند چنائے بنا کے جو میں نے کہا چیک ڈیم اسٹاپ ڈیم بوری بندان جہا بھی پانی جیسے روکا جا سکتا ہے ہم پانی روک کے دھرتی کی پیاس بھی بجھائیں گے اور اپنے لئے بھی پانی کا انتظام کریں گے جب تال آب میں پانی بھرے گا تو دھرتی کا جل اسطر بڑھے گا چیک ڈیم اسٹاپ ڈیم میں پانی رکے گا تو ابھی دھرتی کا جل اسطر بڑھے گا اور اس کا فائدہ کیا ہوگا ہمارے ہینڈ پمپ جندہ ہو جائیں گے ہمارے ٹیوب بیل چلیں گے ہمارے کوئے میں زیادہ پانی آئے گا تو ہم سچائی بھی دھنگ سے کر پائیں گے اور ڈاریک بھی پانی سے سچائی کر پائیں گے دیکھوا ابھی ہم نے کیوں جنا بنائی میری بہنیں بیٹھی اتنی بڑی سنکھاب ہیں ہم نے تیہ کیا میری بہنوں کہ ہم ابھی ہینڈ پمپ سے پانی بھرتے ہیں تو مات آئے بہنیں بھی ہینڈ پمپ پانی بھرنے بیٹوں کو نہیں بھیجتی بیٹی سے کہتی ہے جا بیٹی پانی بھرلا اور بیٹی بیچاری گرمی میں ہینڈ پمپ چلائے پانی نیچے چلا جائے تو اور زیادہ پریسانی ہو اور ہم نے تیہ کی آئے کہ مدر پردیس کی درطی پر اب ہم ہینڈ پمپ نہیں آنے والے دو تین سال میں پائپ لائن بچھا کے گھروں میں ٹوٹی والا نل لگا کے پانی دیں گے تاکہ ٹوٹی کھولو تو جھر جھر پانی آ جائے اور گنڈ گگرہ برطن بھر جائے بتاؤ میری بہنوں ٹوٹی والا نل ہونا چاہیے کی نہیں آرہ جو اور سے بولو بھئی آیا ہے ہونا چاہیے تو ہم اس کے لیے لگاتار کام کر رہے اٹھالیس لاکھ گھروں میں یہ ٹوٹی والے نل لگا چکے اور ہم کو ایک کروڑ سے زیادہ گھروں میں لگانا ہے اب ہم پائپ لائن بچھا دیں بور کر پانی نکال کے موٹر لگا دیں لیکن اگر دھرتی میں پانی نہیں بچا تو اپنے نل اس لیے ہمارا یہ جلابی سے ایک ابھیان ہم پرارمب کر رہے ہیں اور اس لیے آج میں پورے پردیس کے سبی بہنوں اور بھائیوں کو یہ نویدان کرنا چاہوں گا کہ سرکار اپنی طرف سے کسر نہیں چھوڑے گی ہم دھنکی کمی بھی نہیں آنے دیں گے لیکن بینہ جنتہ کی یہ کام پورا ہو نہیں سکتا میں ہاتھ جوڑ کے پرارستہ کرتا ہوں سبی بہنوں اور بھائیوں سے کہ اپنے اپنے گاؤں میں یہ پانی بچانے کا بھیان چلائیں جنب بھیان پریشت کے مطر ہمارے سویم سے بھی سنگھنوں کو لے کے کیونکہ اکیلے سے کام نہیں ہوگا سرکار سے سماج کو ساتھ کھلا ہو نہ ہوگا تو جنب بھیان پریشت سماج سے بھی سویم سے بھی سنگھن گاؤں کے بھائی بہن ہماری پنچائتیں ان کے پرتضیگن ہمارے محلہ سوا ساہتہ سمو سب اس کام میں جھٹ جائیں کیونکہ دو مہین نہیں ملتے باقی کریں کہ گاؤں کا پانی گاؤں میں ہم پانی روک کے دھرتی بچانے کا کام کریں گے اس لئے آج میں کولہ سے پورے پردیس کو یہ آبھان کرنے آیا ہوں کہ آپ پانی بچانے کے کام میں چھٹ جائیں اور آپ چھٹو گے تو پانی کے معاملے محمد پردیس کو نمبر ایک کر رہا جب میں بنا دوں گا آپ چنت آمد کر رہے میرے کسان بھائیو سالے سات لاکھ ہیکٹر جمین میں کھت سچائی ہوتی تھی بڑھا کے ہم نے کر دی 62 لاکھ ہیکٹر اور ابھی ڈاک صاحب پھر مانگ کر رہے تھے پانی روکیں اس آس پاس کے علاقے میں بھی جہاں جہاں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنیں جو آپ نے کہا ہے چاہے سرائی کے لیے کہا چاہے کہولا کے لیے کہا چاہے آس پاس کے اور گاؤ سلاری کے لیے کہا وہ سارے ڈیم پریق چھن کر کے تقنیقی درشتی سے سات دھون گے تو پانی پانی کے علاوہ ہم دوسرے کام بھی کر سکتے تو وہ بنائیں گے پورا پردیس آج یہ سنکل پلے کہ اس کام میں ہم سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں مکھ منطری کے ساتھ کھڑے ہیں ماما کے ساتھ کھڑے ہیں تو پردیس کو بچانے کا بڑا کام ہم کر بائیں دوسرا میرا نویدہ نے سب سے پورے پردیس میں برسات کے پانی کو بچانے کے لیے برچ چاہیے اور اس لیے میں روج ایک پیڑ لگاتا ہوں آپ کو پتا ہے کی نہیں میں نیم سے جیسے روٹی کھاتا ہوں بیسے پیڑ بھی روج لگاتا ہوں روج ایک پیڑ لگاتا کیونکہ بینا پیڑ لگائے مجھے چین نہیں آتا میں آپ سپر روج مت لگاؤ لیکن سال میں ایک پیڑ جرور لگا دو ایک پیڑ لگا دو اب کہولہ میں کتنی آبادی اپنی ایک ہزار ایک ہزار میں سے اگر اپن بچے چھوڑ دیں تو پانس سو تو بڑے ہوں گے اگر ہم سنکلب کر لیں تو پانس سو پیڑ تو ایک سال میں لگ جائیں گے پانس سو پیڑ اگر لگ گئے تو گاؤں بھرا بھرا ہو جائے گا اگلے سال پھر پانس سو چائے اپنے باڑے میں لگاؤ چائے کھیت کی میڑ پہ لگاؤ چائے اسکول بھون میں لگاؤ ساتھ بولیے بھارت مات کی ہم نے ایک تیہ کیا ہے کہ گاؤں کا گور اف دیو سو سو س س مجھے سن رہی ہے ہر گرام باسی مجھے سن رہی ہے پانی بچانے کا سن پیڑ لگانے کا سن ہمارے گاؤں میں سوچتا رہے ساف صفائی رہے یہ بہت بینوں سے بھی میں کروں اپنا گھر تو صاف رکھتے ہیں لیکن کئی بار کچھرہ اپنے گھر کا اٹھایا اور بگل والے کے گھر میں پٹک دیا بس اپنا صاف چاہئے تو ہم سوچتا بیان میں بھی اپنے اپنے گاؤں کو پہلے نمبر پہ لائے تو بیماریاں اور کم ہوں گی اور تیسری چیز بیٹیوں کا سممان کریں یہ میری بیٹی بیٹی ہے ان کی پوجہ میں نے کی ہے بیٹیاں دیویاں ہیں سچ مجھ میں کل نور آتری ختم ہوئی ہے بیٹیوں کے بینا دھرتی نہیں چل سکتی اور اس لیے بیٹیوں کا مان سممان اور عجت ہم کریں میں اتنے ہی کہنا چاہتا ہوں میری بہن اور بیٹی کی عجت میرے لیے پردیس کی عجت ہے اور اس لیے آپ دیکھ رہا ہوں گے اگر بیٹی کی طرف کہیں کسی نے غلط نظر اٹھا دی ایسے دورا چاری کو کیبل جیل نہیں بھیجتا ان کے گھروں پہ بلڈو جر چلا کے انہیں پوری طرح تباہ کر دیتے ہیں پوری طرح توڑ دیتے ہیں روز آپ ٹی بی میں دیکھ رہا ہوں گے گڑ بڑ کی تو پہلے کیا ہوتا تھا جیل چلے جاؤ بعد میں جمان تو چھوٹی آؤ ایسے دوستوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ جینے کے لائق نہیں رہنے دوں گا جینے کے لائق نہیں رہنے دوں گا بیٹی کی اجت سب سے بڑی اجت گنڈے ہو بدناس ہو دنگائی ہو ان کو ٹھیک کرنے کا بھیان چلنا ہے پورے مد پردیس میں چلنا ہے لیکن ہم بیٹیوں کا مان سمان اور اجت کریں دو مہی کو پورے پردیس میں لارلی لکشمی دوس منایا جائے گا میری لارلی لکشمی بیٹیاں پھر تالیس لاک مد پردیس میں میری بہنوں اور میرے بھائیوں بیٹیوں کی چنتہ مت کرنا ابھی ایک کئی ستاریخ سے پھر مکمنت کنیا بے بہت شروع ہو رہے ہیں پچپن ہزار روپیہ ایک بیٹی کی سادھی پہ خرچہ کیے جائیں گے یہاں گیرد گنج بلاک میں بھی سانچی بلاک میں سب جگہ کائرکم رکھو بیٹی کی سادھی ماما ہے چنتہ مت کرو بیٹی کی پڑھائی ماما ہے چنتہ مت کرو اس کا بھی ہم بہتر انتجام کرنے کا پریاز کریں گے لیکن بیٹی کا مان سمان اور عجت ہمارے لئے سب سے بڑی ہے اس لئے بیٹا اور بیٹی کو ہم برابر مانے یہ میری اپیل ہے ایک اور ہر پنچات کو میں یہ انرود کرنا چاہتا ہوں اپنی اپنی آنگنواری اچھی چلے اس کی چنتہ کرو میرے کسان بھائیوں پورے پردیس میں کہہ رہا ہوں ہمارے گاؤں میں اگر کوئی بچہ کوکوسٹ ہے کم بجن کا ہے تو کیا ہماری ڈیوٹی نہیں ہے کہ ہم اس بچے کے سواس کو ٹھیک کرنے میں کوئی یوگدان دیں میں زیادہ نہیں مانگ رہا ہر کسان کیول پچیس کلو اناج تے کلے فصل آئے گی تو آنگنواری کے لئے سرکشت نکال کے ہم دے دیں گے پچیس کلو زیادہ تو نہیں ہے ادھر کسان بیٹھیں زیادہ تو نہیں ہے ارے سب ڈر آگے پچیس کلو میں ارے زیادہ تو نہیں ہے تو سرکار کے سنسادن تو آئیں گے لیکن اپنا بھی تھوڑا تھوڑا یوگدان ہو جائے چنہ دے دو گیہوں دے دو اور ویسے بھی یہ سال تو آنند کا سال ہے گیہوں بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اب سرکاری خرید میں کم آ رہا ہے گیہوں روس اور یکرین کی لڑائی ہو رہی ہے تم ان کا مچو کے چوہان بھیجو گیہوں ہوں اپنا انگلینڈ میں بھیجو امریکہ میں الگ الگ جگہ بکے کسان کو اچھے دام ملے کسان کا فائدہ ہو جائے اور اس لیے ہم تھوڑا سا یوگدان دینے کی کوسس کریں اپنی آنگن باری ٹھیک چلے اور ایک ہمارا گاؤں نصہ مکت گاؤں بنیں دیکھئے اگر سب تیہ کر لیں کہ گاؤں میں نصہ دے ہی ہوگا میں سب کو سب کو یہ ٹارگیٹ دے رہا ہوں ہم کو اسس کریں جو پیتے ہیں اور گڑھوڑ کرتے ہیں ان کو سمجھائیں تو اس نصے سے ہم اپنے سماج کو مکت کر سکتے ہیں یہ میرا نبیدن آج جلاوی سے ایک ابھیان کے انترگت ہے میری بہنوں اور بھائیوں پورے مدھپ دیس میں چائے کسانوں اور چائے گریبوں کسانوں کے لیے آپ دیکھئے پردہان منتری نرینر موڈی جی چھہ جار روپیہ دیتے ہیں میں چوتھی بار بنا تو دل نے کہا ماما چار ہجار تو بھی دیرے چوتھی بار بن گیا تو چھہ اور چار دس ہجار کر دیئے پورے دو سال میں اگر آپ دیکھیں گے الگ الگی ہو جنام ہے ایک لاکھ بہتر ہجار کروڑ روپیہ کسانوں کے کھاتے میں نہیں ایک کروڑ ایک کروڑ نہیں حساب گڑھ بڑھ ہو گیا میرا ایک لاکھ بہتر ہجار نہیں ایک لاکھ بہتر ہجار کروڑ یہ کسانوں کے کھاتے میں گیا ہے اور کسان بھائیوں چنتہ مت کرنا جیرو پرسنٹ بیاج پہ کر جاؤ چاہے وہ بیچ میں ڈیٹ آ گئی تھی ہاں پندرہ اپریل تو لوگوں انہوں نے کہا کہ ماما ابھی فسن نہیں آئی تو میں نے پھر تاریخ بڑھا دی بیسے ہی تھوڑی بڑھتی ہے بیاج کا پیسہ ہمیں بڑھنا پڑتا ہے تب بڑھتی ہے بینک والے چھوڑتے تھوڑی ہے اور اس لئے وہ ہر اپائے داری رہیں گے جتنے گریب تھے جن کے کووڈ کائل کے بجلی کے بل بڑھے بڑھے آ گئے تھے پہلے ہم نے استگیت کیے تھے پھر انہوں نے کہا اب دینکان سے استگیت کر دیا سرچارڈ لگ گیا بہت ہو گیا تو میں انہوں نے کہا چلو کووڈ کائل کے بل چھہ جار چار سو کروڑ کے گریب نہیں بھروائے گا ان کی طرف سے ماما بھروائے گا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بھروائے گی اور سبھی گرام باسیوں کو آج میں کر رہا ہوں کس سنکل پہ ہمارے نمبر ایک ہر گریب کو راسن آپ دیکھ رہے ہیں پانچ کلو پردھان منتری جی بھیجتے ہیں پانچ کلو ایک روپیہ کلو میں ہم کئی سالوں سے دیتے ہیں تو گریب کو راسن مل جائے بھوکے بھجن نہ ہوئے گوپالا دھر لے اپنی کنٹھی مالا دوسری چیز ہے مکان آج پھر ہر گرام سبہ میں میں کر رہا ہوں میرے بہنوں اور بھائیوں دو کام میں کروں گا جن کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے ایک گھر میں کئی لوگ رہ رہے ہیں باپ کے چار بیٹا ہو گئے چار بہویں آ گئے ان کے بیٹا بیٹی مولا موڑی ہو گئے تو اب رہے گا اوٹلے تہتیاں مکونتری بھو آواسی ادھکاری ہو جنا اسی ہو جنا کے انترگت پورے مدھ پردیس میں جو گریب ایک گھر میں بہت بڑی سنکھیاں میں رہ رہے ہیں تو ایک پریوار مطلب پتی پتنی اور ان کے بچوں کو اگر رہنے کی جرورت رہنے کی جگہ نہیں ہے تو ان کو فری میں پلات دیا جائے گا اس کا سروے شروع ہو گیا ہے اتنا حق تو سبکہ ہے کہ رہنے کی جمین کا تکڑا اس کے بعد بھر ڈاک صاحب کر رہے تھے مکان کی ڈاک صاحب پورے مدھ پردیس میں اپنے اس چھتر میں بھی اب یہ آنے والے تین سال میں تین لاکھ مکان بنانے والے اس سال دس ہجار کروڑ روپیہ مکان بنانے کے لیے دس لاکھ مکان اس سال بنائیں گے پھر اگلے سال دس لاکھ مکان بنائیں گے اور اس کے بعد پھر دس لاکھ مکان بنائیں گے اس مدھ پردیس کی دھرتی پر کوئی گریب منا مکان کے نہیں رہے گا کوئی جھوپڑی میں نہیں رہے گا یہ ابھی آئیں چل رہا ہے علاج کی بے وستہ گرید کے وہ علاج کی بے وستہ بھی میرے پاس سمجھ آتا نہیں ہے کیونکہ جو تیوہ فلے جنتی میں دو بجے مجھے ہر حالت میں دموہ پہنچنا ہے تو روٹی کپڑا مکان پڑھائی بھانجے بھانجیوں پڑھنا رے کملنات میں میری یوجنہ بند کر دی تھی میدہ بھی ودہار تھی یوجنہ پھر چالو اگر بچے پڑھنے میں ٹھیک ہیں تو تم چندہ مت کرنا تمہارا ایڈیویسن میڈیکل انجننگ کالیج آئی آئی ٹی آئی ایم کہیں ہوگا تو فیس چائے آٹھ دس لاکھ روپیہ سال بھی ہو تمہارے ممی پاپا نہیں تمہارا ماما بھروائے گا چندہ مت کرنا تم تو پڑھتے جانا اور آگے پڑھتے جانا آج ڈاک صاحب نے مجھے ایک مانگ پتر سوپا اس پہ آلک لگ کہاں گیا ڈاک صاحب جلدی ڈھونڈ لو نہیں رہ جائیں ماملہ آجا یہ مل گیا مل گیا مل گیا یہ سچائی بان نرمان آپ نے کہے اس کے ساتھ کہولہ سے مہورہ میگا باز سلک کی بات ہے سامدہ ایک بھون ہے پاتر ہتگائیوں کو پردان منتری آباس ہے سارے کام کر دیے جائیں گے کہولہ کیجئے کہولہ باسیوں کیجئے سلاری میں نلزلی اوجنا بن گرام سے راجہ سوگرام سامدہ ایک بھون اور آواز سب سویکار سلاری والوں کا بھی کیا جائے گا سرائی میں بھی سامدہ ایک بھون نلزلی اوجنا پردان منتری آواز پاتر ہتگائیوں کو اور سرائی ٹولہ میں بھدھتی کرن یہ بھی سویکرد رجپورہ میں آپ نے پراتمک سواس کہندر کی بات کہی ہے کھول دیں گے یار ڈاک صاحب کیا بات کرتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مدنپور میں بیلن گھیڑی میں خام گھیڑا میں آپ نے سچائی باند کی بات کہی میں کبل اتنی کہہ رہا ہوں کہ تقنی کی درشتی سے ساتھ بھی ہونا چاہیے سربے میں سٹیگ بیٹھنا چاہیے تو جرور کیا جائے گا اور ٹیکہ گہرتگن کا نگری چھترے رہ گیا رامپال جی کیا بات ادھر تو رہی جائے تو بھرے گیا تو کر دیں گے اس میں کیا دکت ہے اب لیکن چھوڑی ہوگی سلک تو بھئیہ تھولی بہت مکان دکان گئے تو سب تیار ہو تو بھولو بھارت ماتا کی گیرتگنڈ میں بھی کسان سنگوشتی بھابن ساندار بنایا جائے گا جس میں سارے سادھی بھبائے بریہ ڈھنگ سے ہو سکے اور نگری چھتر میں دو کرول کانودان بھی دیا جائے گا رمکورا کلا میں سب اسٹیسن بھو بھی دے دیا جائے گا ارے تم نے بھر کے دیا تو ماما کائے کو کسر چھوڑے آپ کی کرپی سے تو سب کچھ ہے میرے بہنوں اور بھائیوں آپ سب کے پرہم اور ستہے کے لیے میں آپ سب کو پرنام کرتا ہوں اور پھر پورے پردیس باسیوں سے ہی نیویدن کرتا ہوں کہ جلاوی سے کبھیان چلائے پانی روکیں دھرتی کے پیٹ میں پانی بھیجیں تاکہ اپنے دھرتی کو بچا سکیں اب ہم سب جو یہاں ہے کعولہ میں اور پورے پردیس میں میرے ساتھ جڑے ہیں وہ سپت وہ میرے ساتھ پانی بچانے کی سپت لیں گے سب تیار ہیں تو اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو کے ہم سپت لیں گے پانی بچانے کی اور میں جو کہوں گا وہ کہیں گے سب کہ بھل یہاں نہیں ہر پنچات میں کہیں گے ہم جو اور سے بولیں جو میں بولوں ہم سپت لیتے ہیں سپت لیتے ہیں کہ ہم پانی کو بچائیں گے پانی کو بچائیں گے ایوہم ایوہم اس کا بیویک پون اپیوک کریں گے ہم پانی کی ایک ایک بوند کا سنچین کریں گے اور ویرت نہیں کرنے کے لیے پریرد کریں گے ہم ہم یہ بھی سنکل پھ لیتے ہیں کہ گاؤں میں جو جل سمدچ نہ بنے گی اس کے نرمان میں بھی سہوک کریں گے اور باقی سب کو اس کے لیے پریرد بھی کریں گے جل بچے گا جل بچے گا تو جیون بچے گا بولیے بھارت ماتہ کی مدوی پدیس کی جنتہ کی سبھی بہنوں بھائیوں کی اور میرے بھانجے بھانجیوں کی ہر ہر نرم دے بہت 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 بانی مکہنسی جی سی او جلہ پنچائت آدھرنی اچھری پیسی شرما جی سے بیرم راگ رہے کہ آپ مانی مکمتری جی تتھا سبھی گڑمانی اتثیوں کی پرتی آبھار کے دو شبد کہیں آج کے اس گریمہ میں کارکر میں اپستیت آدھرنی مکھی منتری مہو دے آدھرنی پرہباری منتری مہو دے سواشت منتری مہو دے آدھرنی سانسد مہو دے آدھرنی بیدھائک رامپال جی ہمارے پردیش کے پرمک سچیور آرڈی ایمہ مپستی سبھی آدھرنی اتثی گھنوں کا اور میرے سمبک بیٹھے سبھی جلی ادھرنی کا اور گرامپال جنوں کا میں بہت بہت آبھار بیک کرتا ہوں دھنی باگ سر بند کریے آوڈیو سسٹم بند کریے تو گیردگن سے یہ سیدھی تصویریں آپ دیکھ رہتے ہیں جہاں سیم شیوراز سنگھ چوہان نے ورشا جل سنرکشن اور بھو جل سمبردھن کے لیے جلاوشیک ابھیان کی شروعات کی گیردگن جسی اس ابھیان کی شروعات کی گئی ہے جلی اتثی گیردگن جسی اس ابھیان کی شروعات کی گئی ہے